کوئی تکرنے سے پلنے سے پھیلنے سے اوپا کرنے سے کوئی روح نہیں سکا یہ مکہ سے نکل کے مدینہ میں مجرح سے نکل کے مغرب میں شمار سے نکل کے جنوب میں عرب سے نکل کے عجم میں شہہ ساری کائنات میں اس طرح پہلی کہ کبھی مکہان کے ساحل پہ کبھی افریقہ کے جزیروں میں کبھی بالاکات کے پہاروں پہ کبھی کشمیر کے باقیوں میں کبھی پنجاب کے ملتان اور افغانستان کے جنال آباد کنزار میں پہنچ کے پوری کائنات کا اپنی روشنی سے منبر کر کے بتا دیتی ہے جس طرح اس کی کرنوں کے راستے میں بند نہیں باندھا جا سکتا اس کی کرنوں کے راستے میں بند نہیں باندھا جا سکتا اس لیے کہ قرآن نے اسی کے عزن کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے دائیل اراللہ اس لیے بس سراجم و نیرہ سواجب وہ صورت جیسے آپ صاحبِ فلکیت کہا جاتا ہے وہ اترو ہوا آپ نے دیکھا اس کی روشنی کے سامنے کوئی آدمی شیشہ لے کے کھڑا ہو جائے شیشہ اس کی طرف کرے شیشہ فوراً اس کی کرنوں کو سمیتے گا اور صرف کچھوڑا سی اعور دو وہ اس طرف منتقل کرنا شروع کر دے گا منتقل کرے گا آپ طابع فلسیت کی طرف شیشہ کرو شیشہ آپ طابع فلسیت کی طرف آئینہ کرو آئینہ وہ صورت کی کرنا کو سمیٹے گا پھر رخ پلٹو تو جہاں اندھیرے ہوں گے وہاں بھی کرنے پہنچ جائیں گی جہاں اندھیرے ہوں گے وہاں بھی روشنی پھیل جائے گی ربہ جہاں کونسا شیشہ ہے جو آپ طابع نبوبت کی کرنا کو سمیٹ کر جو آپ طابع نبوبت کی کرنا کو جذب کر کے بہت بالوں تک منتقل کرے فرمائے یہ صدیق صداقت کی کرن منتقل کرے گا یہ پاروک عدالت کی کرن منتقل کرے گا یہ عثمان شرافت کی کرن منتقل کرے گا یہ عثمان شرافت کی کرن منتقل کرے گا حیضر شجاب کی کرن منتقل کرے گا محبتیہ سیاست کی قرن منتقل کرے گا یہ ابن اپاپ چبتیر کی قرن منتقل کرے گا یہ ابن مسعود وقات کی قرن منتقل کرے گا یہ صحبہ اکرام ہے جو نبی کے صحبہ ورہ کو نبی کی علم و حکمت کو سخاوت و شجاعت کو عدالت و شرافت کو پامو سخاہ کو جند و سخاہ کو تمدانی واسی کو غریب پروری کو انوارات و برکات کو موجزات و مبترات کو غفات و بدوحات کو جنبت و خلوت کو سیرت کو سورت کو سنت کو شریعت کو سمیہ کے امت کے حوالے کر دیں گے بایجل الاللہ بھی اسری ہی وصراجم منیرہ میں نے دیکھا ہے یہ تشبیح پر پردگار نے فیسے ہی نہیں دی میں نے ایک معذرہ اور بھی دیکھا دیکھیں یہ آسمان کا اپناب ترو ہوا ہے ترو ہوا اس کی روشنی اچھی جگہ بھی پرتی ہے بری جگہ بھی پرتی ہے اس کی کرنے اچھی جگہ بھی پہنچتی ہے گنڈی جگہ بھی پہنچتی ہے اچھی جگہ پہنچی تو پھلوں میں رات آگیا اچھی جگہ پہنچی تو پھولوں میں خوشبو آگئی بری جگہ پہنچی تو سیائی بن گئی بری جگہ پہنچی تو بھدبو آگئی فرما تھا یلئر اللہ بھی ازنی ہی وصراجم منیرہ اس افتاد نبو پر کی کرنا اور تعلیمات کا بھی یہی عالم کہ ابو بکر پہ پڑی تو صدیق بنا دیا عمر پہ پڑی تو فالوک بنا دیا عثمان پہ پڑی تو سنو رہن بنا دیا علی پہ پڑی تو حیدر کرار بنا دیا ابو جال پہ پڑی تو طبت یدہ ابی لابی امہ تب بنا دیا آسف نے بھائل سامی پہ پڑی تو انہا شانیہ کا اول عبدر بنا دیا ان کو فال پہ پڑی تو بس پل پہ لی ان کو فال پہ پڑی تو جنانے لگی لیکن جب یہ حفظے کے سالے بلال پہ پڑی تو اتنا اوجا کر دیا وہ جب تاثر ان پہ ہے قدموں کے آج جنت میں سنائی جہتی ہے اللہ 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 بس سراجم منیرہ سراجم منیرہ سراجم منیرہ میں نے دیکھا ہے جب آسمان کا افتاب طلوع ہو تو ہر ایک کو خوشی بولو بولو ہر ایک کو خوشی نہیں ہوتی ہر ایک کو خوشی نہیں ہوتی جس نے رات کو ڈاکے ڈالنے ہو وہ کیسے خوشی کر سکتا ہے جس نے رات کو بھینسے کھولنی ہو وہ کیسے خوشی کر سکتا ہے جس نے رات کو روڑ کو بلات کرنا ہو اور لوگوں سے مال چھیننا ہو وہ کیسے خوشی کر سکتا ہے خوشی ہوتے ہوتی ہے جس نے کاروبار کرنا ہو خوشی ہوتے ہوتی ہے جس نے حلال کی روشی کمانا ہو کہا تعاین الاللہ بِعِذْنِ بَسْتِرَا جَبْ مُنِیرَا اگر آپ طابق فلقیت کا یہ عالم ہے تو نبوت کا بھی یہی اس کے سنوکی بھی ہر ایک کو نہیں ہوئی اس کے سنوکی خوشی بھی ہر ایک کو نہیں ہوئی کسے ہوئی جس نے نماز پڑھ کے جنت کمانی ہو جس نے روزہ رکھ کے خدا کی رسا کو کمانا ہو اور غمی کسے ہوئی جس نے لوگوں کے ایمان پہ دھاکا دالنا ہو جس نے لوگوں کے نظریات پہ دھاکا دالنا ہو فرمایا تعاین الاللہ بِعِذْنِ بَسْتِرَا جَمْ حُلِنَا ابو چال کو زمی ہوئی ابو لعب کو زمی ہوئی ابو بچر کو اتنی خوشی ہوئی کہ ابھی تک دیکھا نہیں لیکن نبوت و رسالت پیغمبری کی تصدیق پہلے کر گیا فرمایا تعاین الاللہ بِعِذْنِ دیکھتے سوچو تشبیق اس بات میں ہے آسمان پہ آپ تاب فلقیت ہے نیچے زمین ہے زمین پہ میں اور عبت سے ہے آپ تاب فلقیت سے لے کے زمین تک درمیان میں خلا ہے بولو کیا ہے بولو بولو کیا ہے کیا ہے خلا اب اس خلا کا کوئی وجود ہے خلا کے ایک ایک پکڑے سے کیا نظر آتا ہے وہی صورت وہی آفتابِ خلا کا کوئی اپنا جسم نظر ہے اگرچہ ہے قاہبِ فلقیت اس بات سے گویا کہ پکتا ہے یہ خلا جو آپ تاب سے لے کر زمین تک ہے یہ درمیان میں خلا جو ہے اس کا وجود ہے لیکن نظر خلا کے اندر سے بھی کیا نظر آتا ہے بولو بولو کیا نظر آتا ہے سورج سورج آفتابِ فلقیت اب دیکھیں میں اور آپ زمین کی مثال ہیں محمد الرسول اللہ آفتابِ نبوبت ہیں صحابہِ کرام درمیان میں خلا ہے صحابہِ کرام درمیان میں خلا ہے جس طرح اس خلا کے اندر سے آفتابِ فلقیت ترو آتا ہے اس کا اپنا وجود نظر ہے اسی طرح صحابہِ کرام میں سے ایک ایک صحابی کے اندر سے نبی کی آدائیں چھلکتی نظر آتی ہیں اپنا وجود ہے ابو بکر ہے تو نبوبت کی آداء صداقت چھلکتی ہے عمر ہے تو نبوبت کی آداء عدالت چھلکتی ہے عثمان ہے تو نبی کی شرافت نظر آتی ہے حیدر ہے تو نبی کی شجاعت نظر آتی ہے موبیہ ہے تو نبی کی کراست نظر آتی ہے ابن عباس ہے تو نبی کی تصفیر نظر آتی ہے ابن مسعود ہے تو نبی کی ثقاحت نظر آتی ہے صحابہ اکرام ہے تو نبی کے زہد و بھرا نظر آتا ہے جس طرح اسمان کے اور سمین کے درمیان آفتاب فلکیت کے اور سمین کے درمیان خلاف درہ نظر نہیں آتی بلکہ اس میں سے بھی آفتاب نظر آتا ہے اسی طرح ایک ایک تعبی کا اپنا وجود اور جسم نظر نہیں آتا ان میں بھی نظر آتی ہے تو نبو فقی ادائی نظر آتی ہے فرمائے تعیل ان اللہی تی اذنی و سراجم منیرہ توجہ کیجئے یہ کیا ہے اس کو اس کے ساتھ تشبیح کیوں یہ الگ بات ہے کہ تشبیح دینے سے اس کا مقام کم نہیں ہوا یہ آخر سے آخر میں اعتراض کا جواب ارس کروں گا لیکن پہلے بات ارس کر دوں اس کو اس کے ساتھ تشبیح جس کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے جس کے شباب و تمال کو بیان کرنے کے لیے میں نے دیکھا اس آفتاب کی جب وہ سنو ہوتا ہے ابتدا میں کرنے تھوڑی ہوتی ہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے بولو بولو تھوڑی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کرنے تھوڑی ہیں کرنوں کی قلت کی وجہ سے وہ ضعیف نظر آتا ہے اور اتنا ضعیف کہ ہر کوئی کمی کمین اس کی طرف گھور کے دیکھ لیتا ہے ہر کوئی اس کی طرف گھور کے دیکھ لیتا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے کرنوں میں بھی ذاپہ ہوتا ہے وہ خود بھی تاکتور ہوتا چلا جاتا ہے دوپہر کا وقت آتا ہے اب کرنے بھی پھیل چکی ہے وہ خود بھی تاکتور ہو چکا ہے توانا بن چکا ہے اب کوئی اس کی طرف گھور کے دیکھے آنکھیں نہ چلی گئی تو کہنا جب وہ صلوح ہوا ہوا تھا کرنے بھی تھوڑی تھی وہ خود بھی ضعیب تھا ہر کسی نے گھور کے دیکھ لیا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کرنوں میں اضافہ بھی ہوتا چلا گیا وہ خود بھی تاکت حاصل کرنا چلا گیا